اسلام علیکم and welcome to Q&A with P.J. Amir اور باتشیت کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن یہ جو لوگ ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں نکاب والے لوگ ہیں یہ 59 آٹفٹس ہیں پورے پاکستان میں اب ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں کوئی آکے آپ سے بات کر رہے ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ یہ جو ایکشنز ہے وہی کر رہے ہیں پشاور میں آپ نے دیکھا کہ ایک پولیو جو ورکر تھا اس کے ساتھ ایک پولیسمین جو اسوسییٹڈ تھے ان کو مار دیا پھر آپ نے دیکھا لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں کراچی میں آپ کیا کر رہے ہیں اور میں لسٹ آپ کی بنا دوں تو کیا کریں عمران خان نے بڑی اچھیک بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی یہ باتشیت صحیح نہیں ہوتی ہے تو پھر ملٹری آپریشن ہونا چاہیے بڑی فوکس بات ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرون اٹیکس ہو نہیں رہے لیکن تحریک انصاف نے اپنے وہ جو دھرنے ہیں وہ وہی رکھے ہوئے ہیں بلوکیڈز وہی رکھے ہوئے ہیں تو یہ اب کیوں ہیں سو فوکسڈ آوی فوکسڈ آوی فوکسڈ آوی نیشن آوی نوٹ الطاف حسین صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے جو فونز ہیں ان کو بگ کرنا بند کر دو ہر جگہ وہ ٹیپ ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں لوگوں سے اپنے ہی لوگوں سے جتوں ان کے جو پارٹی کے ہیں ان کے دوست ہیں خیر خواہ ان سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن نائن زیرو کے فونز آپ نے بگ کر کے رکھ دی ہیں یہ کیوں ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس کا فائنل کر دیں فائنل آنسر کر دیں and then get on with it and do to save the country ایک اور چیز ہم کہتے ہیں کہ یہاں بڑی انٹرسنگ ایک آئی ہے کہ politically اگر آپ تھوڑا سے ادھر ادھر ہو جائیں تو بلاول زرداری بھٹو کہتے ہیں وہ education کے اندر ایک revolution لانے والے which is again a good thing now this is something which is positive جو کہ ہم سننا چاہتے ہیں ہم یہاں talk shows پہ کیا کرتے ہیں we are discussing مذاکرات ہو رہے ہیں ادھر سے کیا discussing کہ جی طالبان آپ کو ماری جا رہے ہیں آج اس میں بات کریں گے اور کل ایک اور ایک بہت اہم ایک situation develop ہونے والی ہے اور وہ ہے the trial of general perviz مشرف courts نے کہا ہے کہ ان کو 18 تاریخ کو 18 فبری کو ان کو present کرنا ہے اور کل صبح جب یہ present کریں گے ان کو لیٹسی کے آتے ہیں نہیں ہیں لیکن speculation ہے کہ شاید وہ آئیں اور یہ بھی ایک speculated news ہے کہ crown prince سلمان بن عبدالعزیز جو یہاں پاکستان کے دورے پہ ہیں شاید یہ بھی ان کو ایک privately جا کے ملے ہیں اور obviously ان کے جو relations سعودیس کے ساتھ ہیں کافی گہرے رہے ہیں اور let's see کہ اس کا outcome کیا ہوتا ہے لیکن یہ کل پتا چلے گا کیا ہوگا آج کی جو ساری discussion یہاں میرے ساتھ کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہیں میرے ساتھ ہیں جنرل ریٹائیڈ انیس باجوا defense analyst ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسن اسکری again a defense analyst اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ financial analyst and economist and of course آپ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جنرل مشرف کی ان کے دور میں 60 روپے پہ ڈالر رہا ہے آج 104 105 پہ ڈالر پھر رہا ہے پاؤنڈ آپ نے دیکھ لیا 75 76 پہ پھر رہا ہے یہ وہ وزیر ہیں ان کے ساتھ ہیں again a distinguished lawyer SM Zaffer ان سے ہم بھی باتچیت کریں گے اور ان سے بھی ان کا ایک viewpoint پوچھیں گے کیونکہ یہ بھی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں دانش مندی کے ساتھ اپنی ایک discussion رکھتے ہیں اور یہ ان کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے کہ 1973 کا جو constitution تھا زفر صاحب نے اس میں بہت ایک اہم کردار play کیا ہے تو سب کو اسلام علیکم جل صاحب میں آپ سے شروع کروں گا because it is all military related and then of course we'll get everybody in مذاکرات آپ کر رہے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ کبھی ان لوگوں کے ساتھ in all fairness and strategy آپ ان کے ساتھ کبھی کرتے ہیں جو کہ آپ کے بچوں کو مارتے ہیں جو کہ آپ کے شہریوں کو مار رہے ہیں and despite the fact کہ گورنمنٹ نے ایک اپنا ہاتھ extend بھی کیا but still the responses continue to attack جس طرح کہ 23 لوگ ہم نے دیکھے مارے گئے جی والیکم السلام پیجے یہ جو مذاکرات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 23 تو fc کے بندے اب مارے ہیں اس سے پہلے بھی کراچی میں جو کیا اور باقی جوگہ میں جو کراچی والے کا تو انہوں نے accept بھی کر لیا تھا جو پولیس کی گاڑی کو اڑایا تھا باقی بہت سارے attack جو ہوتے رہے ہیں اس سے پہلے talk شروع ہونے کے بعد وہ تو طالبان کہتے رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں لیکن کراچی والے کو انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق ہے اور آج جو 23 بندے جو کل مارے ہیں جو کہ گرفتار تھے مارے اس طرح نہیں گرفتار تھے اور ان کو مار دیا ہے وہ بھی انہوں نے کہا ہے محمد والوں نے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو گرفتار شدہ طالبان ہیں ان کو مارا جا رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ کون سے گرفتار شدہ طالبان کو مارا جا رہا ہے میرے علمیں تو نہیں ہے نہ ہی کسی اخبار کے یا کسی میڈیا کے علمیں ہے یہ کہاں سے انہیں خبریں ملتی ہیں واللہ عالم اب بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو میرے خیال میں اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جب ہم نے مذاکرات شروع کیے تو ہم نے ایکسپریس لی پوزشن آف ویکنس سے شروع کیے کبھی بھی سٹیٹ جو ہے ریاست جو ہے وہ غیار ریاستی اناثر کے ساتھ پوزشن آف ویکنس سے مذاکرات نہیں کرتی آہ الٹیمیٹلی ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہی ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ایک سائیڈ آپ کو مارے جا رہی ہے وہ آپ سے کہتی جا رہی ہے کہ آپ سیز فائر کریں خود سیز فائر کرنے پہ تیار نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے یہ سب ہوئی اس لیے رہا ہے کہ ہم نے نہ صرف کی یہ پوزشن آف ویکنس تو ہماری نہیں تھی فوج کسی طرح سے پوزشن آف ویکنس میں نہیں ہے اگر آج حکومت یہ حکم دے کہ فوج آپریشن کرے فوج یہ آپریشن کر سکتی ہے اور یہ آپریشن جیت سکتی ہے یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جیت سکتی ہے اس لیے کہ کچھ ایسی باتیں میڈیا کے اوپر ہوئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی فوج نے کہا تھا کیانی صاحب نے کہا تھا یہ سب غلط ہے وہ جو کہا گیا تھا وہ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ فوج جو ہے وہ اس کے لیے چانسی صرف فورٹی پرسنٹ ہے کہ وہ جیت نہیں کہا تھا کہ فورٹی پرسنٹ اگر اس وقت امیڈیٹلی آپریشن کیا جاتا تو جو ٹیررزم ہے دہشت گردی جو ہے وہ چالیس فیصد کم کی جا سکتی تھی اس وقت لیکن اس سے زیادہ بھی کی جا سکتی ہے اس کے لیے فوج کو فردر اپنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے فوج جب بھی کوئی آپریشن کرتی ہے وہ اس کو پوری طرح سے اس کو پلان کرتی ہے اور اس میں جہاں جہاں کہیں جھول ہوتا ہے اس جھول کو نکالا جاتا ہے پھر آپریشن کیا جاتا ہے اس لیے یہ بات تو میں کلیرلی آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات پھیل رہی ہے میڈیا میں اور کچھ اور لوگوں کے حوالے سے وہ درست نہیں ہے انہیں چاہیے کہ اس بات کو درست طریقے سے اس کا تجدیہ کریں اور اس کو بیان کریں اوکے ڈاکٹر حسن حسکری صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہاں ڈسکشن آفٹر ڈسکشن ان ایوری ٹاک شو ان ییٹ وینڈ بی سپیک آفٹر ڈسکشن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سیویلینز مارے جاتے ہیں اور وی جس ڈونٹ سیم تو کیا یہاں گورنمنٹ بار بار کہتی ہے نہیں جی ہم بات کریں گے مذاکرات دیں گے یہ بند ہو جانے چاہیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ آپ کو ایک لولی پاپ دے رہی ہے دیکھیں مسئلہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ جو بات کرتے ہیں وہ اپنی خواہشات کی بنیاد پہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی خواہش ہے کہ گفتگو کا کوئی مصبر نتیجہ نظر آئے تو لہذا وہ خواہشات کی بنیاد پہ چلتے ہیں یہ اس قسم کے معاملات خواہشات کی بنیاد پہ تیع نہیں ہوتے بلکہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں ان کو ایڈریس کرنے سے یہ چیز جو ہے حاصل ہوتی ہے حکومت کا میرے نزدیک مسئلہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے ایک تو نظریاتی طور پہ سوچ میں اوور لیپ ہے کیونکہ بنیادی سپورٹ جو فیڈل حکومت کی ہے وہ رائٹ وینگ اسلامیسٹ ہے اور اس حلقے میں ایک سٹل سی سمپتی کیونکہ اس لیے کہ آپ الیکشن کیمپین کو دیکھ لیجیے نا جے الیکشن کیمپین میں تین پارٹیز وہ تھیں جو کہ بڑے اوپن لی طالبان کی مخالفت کرتی رہیں اور ان میں دو تو الیکشن ہار گئیں تیسری جو ایم کیو ایم تھی اووائیڈ کرتی تھی یا ایک سٹل طریقے سے سمپتی ایکسپریس کرتی تھی وہی جیتی اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے تو ان کا ان کا پرسیپشن یہ ہے کہ جو طالبان ہیں اصل میں یہ ناراض لوگ ہیں اچھا ناراض لوگوں کو ہم منا لیں گے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ طالبان جو ہے ناراض نہیں ہیں بلکہ یہ ایک نظریاتی گروپ ہے ایک ان کی سوچ ہے ایک فکر ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے نافذ کیا جا سکتا ہے قوت کے استعمال سے نافذ کیا جا سکتا ہے تو جب آپ قوت کے ذریعے استعمال اپنے آپ کو نافذ کرنے کے راستے کو صحیح سمجھتے ہیں جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی کوئی کمپرومائز جو ہے وہ ہو نہیں سکے گا حکومت کا سمجھ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو منا لیں گے بات کر لیں گے تو وہ جو ہے بات بن جائے گی جو ان کی سپورٹ بیس ہے اس میں یہ تھنکنگ موجود ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ پولٹیکل گورنمنٹ کے پاس ابھی تک یونٹی آف مائنڈ نہیں ہے کہ وہ کسی راستے پہ بھی چلے ڈائیلوگ سے بھی کچھ چیز پروڈیوس کریں اگر ڈائیلوگ نہیں کام کرتا تو کیا کریں اس پہ گورنمنٹ کنفیوز ہے گورنمنٹ کنفیوز ہے جب یہ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے کہا یہ اسلامی گورنمنٹ بلکل ہے کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے in fact i can take you back in time کہ جب میاں نواز شریف when he was the chief minister and of course جب جنرل زیاب he had just lived تو ان سے کہا تھا کہ آپ یہ کس قسم کا نظام اور کس کو آپ follow کریں گے تو let me show you a clip of میاں محمد نواز شریف کہ what he said then and of course آج جو بڑی confusion نہیں بلکہ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی پیرلز پہ ہم چل رہے ہیں کہ طالبان بھی کہتا ہے کہ شریف نظام لے کے جائیں اسلام و سنہ کے جو کہ ہے آپ کا constitution ہے اس میں زفر صاحب اس کو elaborate کریں گے لیکن let's have a look at this clip لے And I fully endorse my views to what he has been doing in this country and the process of Islamization that he introduced in this country. And I want to follow that Islamization process. اب یہ آپ نے سن لیا کہ کیا ہوا؟ ڈاٹر صاحب اسلامیزیشن کی تو بات آپ کے سامنے بڑی کلے لی آئی ہے. میاں صاحب نے کہا کہ جو جلزیار کی پولیسیز ہیں میں بڑا وگرسلی پرسو کروں گا اسلام ان سمہ کے یہ جو طالبان یہ جو اس وقت کے زیادہ الحق کے طالبان آج they are killing you, they are attacking you and they are attacking not you but the armed forces of Pakistan. So how do you propose that you counter them? لیکن ایک چیز تو بڑی کلیر ہے کہ جب آپ کے ملک میں اس طرح کی دہشت گردی ہوتی ہے ایکسریمیزم ہوتی ہے ایک ریولٹ ہے تو اس کو آپ نے ایرن ہینڈ سے کرش کرنا ہے اس میں تو کوئی ڈاوٹ نہیں ہے کیونکہ within a state within a state نہیں ہو سکتا and the rate of the state has to be enforced یہ international قانون ہے جس کو آپ violate نہیں کر سکتے اب جہاں تک تعلق ہے کہ ہمارا کس قسم کا نظام ہے وہ it has been long settled I mean سر سید احمد خان سے لے کے قائد عظم تک and these 1973 constitution یہ تسلسل سے ایک طرف ہم چل رہے ہیں اور it is purely ہمارے ملک میں ایک Islamic society ہے I don't think anybody can claim کہ پاکستان میں ان کو اسلام practice نہیں کرنے دیا جاتا یا ان میں کوئی دشواری ہے and I think it is a very balanced approach which we have adopted اصل میں جو بات ہے نا وہ ہم نے یہ سوچنی ہے irrespective of کہ آپ کی اس وقت کیا political expediences کیا ہیں کہ دیکھیں یہ اکیسویں صدی میں ہم ہیں پاکستان اٹھارہ کروڑ عوام کا ملک ہے it's a huge country sixth largest country in the world ہمارے بچے جو ہیں they want to compete in the world I mean بہترین doctors بھی ہیں engineers بھی ہیں lawyers بھی ہیں دنیا کی بہترین universities میں وہ پڑے بھی ہیں جہاں بھی جاتے ہیں America Europe Middle East وہاں پہ وہ excel بھی کرتے ہیں they are professionals اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک ایسا نظام لینا ہے جو کہ ایک باربارک نظام ہے جس میں آپ دنیا سے الگ تلگ ہو جائیں آپ کی جو way of life ہے for the last two hundred years جو جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو مولڈ کر رہے ہیں اس سے آپ بالکل اپنا turn about کرنے تو this is not possible I mean we have to wake up to reality اور اگر ہماری leadership یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو process ہے it is a natural process اور اس میں جو یہ دہشتگردی ہے it has place in our society اور ان کا view جو ہے it has some credibility یہ تو totally non-sensical قسم کی بات ہے اور I think the large majority of people in Pakistan will not support that اور یہ اگر ہم جس طرح کا discourse ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب historic قسم کے چہرے جو ہیں وہ ٹی وی پہ اچھائے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی I mean are they telling us کہ ہمارے rights کیا ہیں civil rights کیا ہیں ہماری legal systems کیا ہوں گے I mean people who would be in some museum rather than in the 21st century تو اس کو ہم بڑے seriously لے رہے ہیں تو مجھے تو عیرت ہو رہی ہے کہ I mean how come we are doing all of this where is our leadership leadership کا جو ہے وہ اس نے ہمیں رستہ دکھانا ہے to prosperity to to dignity to tolerance to a good society جہاں پہ دنیا کہ yes یہ بڑا ملک ہے and it is a role model for the rest of the Islamic world I mean ہم تو we have become a joke of the world تو I think اب time آگیا ہے کہ we have to wake up and take this problem and use the full resources of the state کہ اس ایک cancer ہے اس کو آپ نے eliminate کرنا ہے اور پھر اپنے ملک کو 21st century کے تحت اگر آپ کے 6th largest country ہے you need at least 3 million jobs every year just to keep the youngsters employed which means economic growth at least 8 to 10 percent which means investment not only کہ ہمارے اپنے جو سرمایہ دار ہے وہ invest کرے foreign investment بھی آئے we want trade with the rest of the world global world جس میں اگر ہماری اتنی بڑی population اور if we don't trade with the rest of the world we will be left far behind so یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہم نے تو یہ لیڈرز اس لئے سلیکٹ کیے تھے کہ یہ تو ہمیں ایک growth path پہ لے جائیں گے ایک modernization کی طرف لے جائیں گے they will give us that an economy which will satisfy the needs of our young people اور 65% آپ کی population جو ہے پچیس سال سے کم ہے ان کو آپ نے کیا کرنا ہے مول بھی بنانا ہے یا کیا کام کریں گے you اپنے آپ کو کیسے isolate کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے مذاakirات کر کے کچھ کر بھی لیا تو آپ کے اوپر ایک ایسا brand لگے گا کہ you will be unacceptable to the world کیونکہ زفر صاحب تو ان کا ایک point ہے کہ we have to be serious will we be serious that is the question and can we be serious زفر صاحب let's talk آپ اور میں بات کر رہے اور آپ کے دوست یا میرے دوست وہ bombardment شروع کر رہے ہیں وہ مار رہے شہریوں کو میرا خیال ہے ابھی تک جو گفتو میں نے سنی اور اس کے بعد آپ کا یہ بہت اہم سوال جس پہ میں جواب ضرور دوں گا اس اس حصول میں میرا کہنا یہ ہوگا کہ دراصل ہم identity problem میں فسے ہوئے تھے اور ہم نے اس state فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہماری identity کیا ہے بلا شاہ کوشبہ اپنی پوری تاریخ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ مسلم اکثریت کا ملک تھا اور ہے تو مسلم اکثریت کے ملک میں نظام کیا ہو اس کو کیا identity دی جائے اس کے لئے بہت سوچ کے بہت سمجھ کر بہت آپ اس میں مذاکرات کرنے کے بعد ایک جن کا trend وہ تھا جو آج اُبھر کے آگیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ خطہ ہی سب کچھ شریعت کے مطابق ہر ان دونوں trend میں ایک جہاں سے مقالمہ ہوا اور بلاخر ایک متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہم یہ آئین دیں گے جن کا حوال ہے انہوں نے بھی دیا کہ انیس سو تیہتر قائن ہے انہوں نے بھی دیا انیس سو تیہتر قائن ہے اس سے پہلے انیس سو چھپن قائن تھا اس میں تقریب نیسی قسم کے trend پائے جاتے تھے اور وہی سے صلاح کا معاملہ شروع ہوا صلاح اس بات پر ہوئی اور مفاہمت اس بات پر ہوئی کہ آئین ہو جو operational portion ہے آئین کا جو workable form جس کے عمل میں آنا ہے وہ سارا سارا سیکولر ہوگا ڈیموکریٹک ہوگا اور جہاں تک evolving کہ اسلام کے جو اصول ہیں وہ اس میں گون دیے جائے اور اس میں بنا دیے جائے ایک تو operative ہے ایک evolutionary ہے جو operative portion ہے وہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے کہ اس میں election parliament اور parliament کی بارہ دستی independence اور ایک modern state کا مقامل تصور جس کے معاتل نہ صرف 1913 کا آئین بھی چلا بلکہ ملک اس کے مطابقی آگے بڑھتا چلا گیا اب دوسرے مسئلہ آیا کہ مسلم majority ہے اور تقریباً یہ بات کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو ایک اسلام anchor ہے اسے تو نکل نہیں سکتے anchor person نہیں اسے تو نکل نہیں سکتے تو اس لحاظ سے اسے جانا بھی نہیں چاہیے ہمیں مفرحی نہیں ہمیں تو اس کے لیے ذکر آ گیا کہ ہم اسلام کے انصاف کے اصولوں کے مطابق اور خانون وہ بنے گا اب آئندہ اور ہمیشہ کے لیے جو قرآن اور سنہ کے اصولوں کے خلاف نہیں ہوگا کہیں نہیں کہا گیا کہ کسی عقیدے کے مطابق ہوگا کہیں نہیں کہا گیا کہ کسی کے سوچ کے مطابق ہوگا جو اسلام کے اصول ہوگی اصولوں میں سے برکات کے اصول بہت زیادہ ہیں اور عبادات کے اصول بہت کم ہے معاملات کے اصول بہت زیادہ ہیں اور عبادات کے اصول بہت کم ہیں تو توقع یہی تھی کہ وہ جو عمول مملکہ سے متعلق اصول ہے جس کو قرآن نے بھی اور حدیث بھی بہت حد تک آپ کی حوالے کر دیا تھا کہ آپ خود اس کا فیصلہ کریں وہ ایوار ہوتی چلے جائیں گے اس میں مسلم اور اسلام کا رنگ ضرور ہوگا ہوا یہ کہ وہ ٹرینڈ تو آگے بڑھتا گیا ایک طرف اور جس طرح آپ نے فرمایا اور آپ میں ٹوٹل اسلام سٹیٹ حملی تصور کے آگے ہوئی تھی کہ جو امیر المومنین ہوگا انہی کے دمانے جو امیر المومنین ہوگا اس کا حرف آخر ہوگا اور اس کے حکم کی تابداری لازمی ہوگی وہ آئین پر بھی چھا جائے گا یہ جب مفتوع ہونی شروع ہوئی اور پارلیمنٹ ایک حصے نے اس کو منظور کر دیا تو آئیڈنٹی کا شفٹ آپ ریشنل جانب بھی اب ہوگی اور اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ جیسے ہیں جو ایک لحاظ سے لبرل اور کس سکھیکولر پرنسپل کو اپنائے ہوئے ہیں وہ پیچھے ہٹتے چلے گے حمد چھوڑتے چلے گے وہ ڈیڈیکیٹر رہے کمیٹڈ رہے اب میں آتا ہوں اسی متعلق آپ کے سوال سے کیا کہا تھا آپ نے decide will you be to decide یہ وقت آ گیا ہے fortunately ایک لحاظ سے اگر ہم اسی طرح ambivalent رہتے اور ہم فیصلہ نہ کر پاتے تو یقینی طور پر ملک کو آئندہ چل کر بہت بڑا نقصان ہوتا ایک state without identity نہیں رہ سکتی جس آپ کی identity ہے میری identity ہے families کی identity ہے معاشرے کی بھی ہوتی ہے اور state کی بھی ہم بغیر identity کے چلتے رہے جنہ صاحب نے تو ہمیں دینے کی کوشش کی کہ آپ کی identity یہ ہے جس کا حوالہ عام طور پر دیتے ہیں گیارہ آگست کی تقریر کا لیکن ہم نے چونکہ identity اپنا ہی نہیں اور اب وہ clash مفام سے بڑھ کر تہشت گردی کی شکل اختیار کر گئی اور اس تضاد کا فیصل کس نے کرنا ہے آپ نے ایک بات کہی جس سے مجھے بہت ہی اعترام ہے ہمیشہ میں خود اپنے لئے بھی مشروع پوچھنا ہوتا ہے تو ان کو ٹیلی فون کر یا ان کو بلا کر یا ان سے مل کر بات معلوم کر لیتا ہوں آج انہوں نے ایک چیز کہی ہے جس پہ کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ لوگوں کا trend ہی شریعت اور اسلام کی جانے ہے اور اس وجہ سے وہ پارٹیاں جو کسی حد تک طالبان کے حق میں تھی اور کسی حد تک زیادہ پروش اسلام trend کی تھی وہ سارے پارٹیاں زیادہ جیتی اور دوسری بہت ہار گئیں اس سے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ عام عوام بھی طالبان کی سوچ کے ساتھ ہیں میں اس حد سے اختلاف کرنا چاہوں گا چلے ہم اور بات کریں ایک چھوٹی بات کر رہا اختلاف اس لئے کر رہا ہوں تو وہ پارٹیاں جن کو مطلور نے بتایا کہ وہ ہاری ہیں ان کو الیکشن میں پوری اس دہشت گردی نے اس پارٹی سپیر نہیں کرنے دیا جو ہاری ہیں وہ پنچر ہوئی ہیں انہوں انہوں سکتے انہوں نے دیشت گردی پوری 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 سکتے اور پوری پوری اگر کے نتیجے میں وہ ہارے اور اس کے نتیجے میں جیتے تو میں ابھی عوام کو اتنا جیسے آپ کا تاثر ملتا ہے کہ عوام اس جانب جا چکے ہیں میں نہیں ماننے کو تی چلے ہم ایک بریک کی طرف چلتے اور بریک کے جانے سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ چودری نور حسین جو کے والد بیرسل سلطان محمود کے جو کے والد کی ڈیت کل ہوئی ہے کشمیر میں میرپور میں اور وہاں تین دن سوگ بنایا جائے گا اور جتنے بھی ان کے جی سپورٹرز ہیں وہ وہاں پہنچ گئے اور پرائیم منسٹر اس وقت کے چودری مجید اور جتنے بھی سینئر اپوزیشن اور جتنے بھی لیڈرز ہیں سارے گئے تازیت اپنے تازیت کا اظہار کرنے کے لئے بیرسل سلطان محمود کے لئے تو یہ بہت بڑی کشمیر کے نیوز ہے بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد میں جنرل صاحب سے اور آسکری صاحب سے ایک سوال ضرور کروں گا کہ یہ جو ہم طالبان جن کو کہتے ہیں یہ اپرچونسٹ ہیں ایوینجرز ہیں یا یہ سروائیوز ہیں کہ جو کہ ایک ایملیس بیٹل کرے اگنس اسلامی سٹیٹ پاکستان سٹی ویڈا بیک ٹو اے پی جے امیر یہ دہشتگردی پہ بات چیت ہو رہی ہے اور آج دہشتگردی کے علاوہ جو شخص اب یہ بڑا غور سے سنی اس کو کہ جو شخص دہشتگردی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور ہوا ہے آپ آج اس شخص کو ٹرائل اب ایک آدمی وہ سمجھتا ہے کہ ہیڈ آف سٹیٹ کوئی بھی ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا سٹیٹ آف ایمیرجنسی لگائے گا اور کیا کرے گا اب وہ سٹیٹ آف ایمیرجنسی لگاتا ہے جہاں اس شخص نے اگر آپ کلینکلی بات کرتے ہیں وائلیشن کیے اس کو چھوڑ کے کیونکہ اس میں سب آ جاتے ہیں اور یہاں آپ نے بکوز ایک پولیٹیکل وینڈیٹا رکھنا ہے ایک اپنی آپ کہہ لو کہ ایک ویکٹمائزیشن کرنی ہے تو وہاں آپ اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن جلل صاحب جو میرا بریک سے پہلے سوال تھا یہ ایونجرز ہیں اپورچونسٹس ہیں یہ سوائیوز ہیں اف دی وار یہ کون ہیں اف دی وار افغانستان دیکھیں میرے خیال میں یہ ان کو اس طرح سے آپ لیمٹ نہ کریں کہ یہ ایونجرز ہیں یا سروائیوز ہیں یا اپورچونس ہیں میرے خیال میں یہ اس کو ہمیں درہ بڑے تناظر میں دیکھنا پڑے گا یہ ایشو صرف پاکستان کا نہیں ہے یہ افغانستان میں بھی ہے یہ سینٹرل ایشن ریپبلکس میں بھی ہے یہ چچنیا میں بھی ہے لیکن یہ ایک ایشو ہے جس کے تحت ایک خاص قسم کے مقبع فکر کے لوگ جو ہیں وہ ہر علاقے میں سٹیٹ کی طاقت کو بزور شمشیر وہ یوزرپ کرنا چاہتے ہیں یہ جو آپ نے افغانستان کا کہا ہے افغانستان میں اتنی سیویلین کلنگز نہیں ہو رہی ہیں ان کمپیرزن ٹو پاکستان کیوں امریکہ بیٹھا ہوا ہے یقینا اس لیے کہ افغانستان میں ایلائیڈ فورسز ہیں جو بیٹھی ہوئی وہ ان کو روکتی ہیں یہ کام کرنے سے وہ بھی ان کے حساب آپریشن کرتے ہیں وہ ان کو روکتے ہیں یہ کام کرنے وہاں سیکیورٹی کی سیچویشن انہوں نے بہتر کی ہوئی ہے کچھ علاقوں میں کچھ علاقوں میں کچھ علاقوں میں نہیں آئے اچھی تو وہ تو ایک اور ایشو ہے کہ سٹیٹ اگر حکومت اور فوج اور تمام ادارے اور عوام اگر وہ مل کر ایک یونیفائیڈ سٹانس لے کے آگے نہیں چلیں گے تو ابسلی سٹیٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس قسم کے جو خطرات ہوتے ہیں ان سے نبردازمہ نہیں ہو سکتی لیکن جو بات میں کر رہا تھا تو یہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اپورچونسٹ ہے یا کون اصل میں یہ ایک پراپر ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں اور وہ ایجنڈا ہے کہ سٹیٹ اف پاکستان جو ہے اس کو اپنے قابو میں لے آیا جائے اور اپنا نظام اس کے انتر نافذ کیا جائے ہتھیاروں کے زور کے اوپر اور اس کے بعد اس نظام جب یہ بیسٹین بن جائے ایک ان کا طاقت کا بیسٹین یہ بن جائے اس کے بعد باقی دنیا میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے اصل ایشو یہ ہے لیکن جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے میں جب مجھ سے بات آپ نے کی تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ان کی خواہش ہے لیکن ایسے ہو نہیں سکتا ہو اس لیے نہیں سکتا کہ پاکستان کوئی نہ تو سومالیہ ہے اور نہ پاکستان گنی بساؤ ہے ٹھیک ہے پاکستان کی افواج اس قدر طاقتور یقیناً ہیں الحمدللہ اور ان کے اندر بھی اس قسم کی یونٹی اور کمانڈ کا سسٹم ہے کہ اگر قوم یہ چاہے میں قوم کا لفظ استعمال کر رہا حکومت نہیں کہہ رہا کیونکہ حکومت اور قوم دونوں اکھٹے ہو کے چلیں گے یہ چاہیں کہ اس خطرے کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کریں تو یہ کام کیا جا سکتا ہے لیکن جیسے میں پہلے کہا ہمیشہ کہتا ہوں ultimately جب آپ operation بھی کریں گے تو آپ کسی حد تک ان کی تعداد کو کم کریں گے کچھ نکل جائیں گے کچھ مارے جائیں گے کچھ ہتھیار پھینک دیں گے وغیرہ وغیرہ تو ultimately پھر آپ کو ان کے ساتھ باتچیت کر کے negotiate کر کے ایک settlement کرنی پڑے گی ٹھیک ہے but they're killing you in the meantime so if they continue to kill you you'll have to go and kill them there is no other way no but you say you say let's talk no no دیکھئے یہ تو let's talk تو میں نے پہلے بھی کہا نا وہ تو آپ نے let's talk جس طریقے سے کہا تھا وہ طریقہ ہی اتنا بنیادی طور پر غلط تھا جب آپ let's talk کہتے ہیں تو آپ position of strength سے بات کرتے ہیں نا آپ نے تو نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو اس situation میں ڈالا جس میں position of weakness نظر آنے لگی آپ نے express کیا کہ بھئی ہم تو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے خدا کے لیے ہمارے سے آکے تو اللہ کے واسطے ہمارے سے بذاکرات کر لو یہ طریقہ ہی نہیں ہوتا کوئی بھی دو پارٹیاں ہوں دو ممالک ہوں دو پارٹیاں ہوں دو کمپنیاں ہوں corporate sector میں وہ کبھی اس طرح سے مذاکرات نہیں کرتے کہ ایک اپنی position week show کرے پہلے دکھائے کہ ہم کمزور ہیں حالانکہ کمزور نہ ہوں اس کے باوجود وہ یہ دکھائے تو ایسے کام نہیں چلتا لہٰذا میرا تو نکتہ نظر یہ ہے کہ اگر seize fire کرنی ہے اب حکومت کی طرف سے فوج کی طرف سے تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن دوسری طرف سے operation continue سی چل رہے ہیں یا تو یہ clear message دیا جائے کہ دیکھو بھائی تم بھی operation ختم کرو کوئی terrorism نہیں ہوگا کوئی insurgency نہیں ہوگی اس کے بعد ہم سے بات کرو پھر تو ٹھیک ہے اور اس کے بعد باتچیت جو ہے وہ نہ صرف constitution کے دارے میں ہونی چاہیے اس کا ایک پہلا نکتہ یہ ہونا چاہیے کہ تم لوگ اس باتچیت کے نتیجے میں جو agreement اگر ہوگی تو سب ہتھیار جو ہے وہ پھیک دوگے اگر وہ کہے کہ ہم اسی طرح سے اپنے آپ کو مسلح رکھیں گے اور ہم سے بات کرتے رہو تو ایسے نہیں چل سکتا اسکری صاحب آپ نے بڑی بڑی اپنی analysis دی ہیں جس طرح کہ زفر صاحب کہتے ہیں یہ بھی آپ سے کچھ مشورے لیتے ہیں مجھے بتائیے clarity of thought میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ either you do it or either you don't do it there is no in between you don't dilly dally انگریزی میں جو لفظ ہے مجھے بتائیے یہ 3 نویمبر کا وقت ہے یا نہیں ہے یا 12 اکٹوبر کا وقت ہے یہ وقت کس چیز کا ہے دیکھیں یہ وقت جو ہے بڑا نازک ہے وہ اس لیے نازک ہے کہ جو government ہے ہماری federal government political leadership جو ہے اس میں نہ unity of mind ہے اگر unity of mind ہو تو میرا خیال ہے اس situation کو آپ بڑے آسانی سے deal کر سکتے ہیں کیونکہ divided ہیں fragmented ہیں اس کی وجہ سے طالبان جو ہیں ان کو یہ opportunity مل جاتی ہے کہ وہ ایک ویگ سے بیانہ دے کے مثلا یہ ہے کہ آپ لوگ ان کی تشدد کو تو سپورٹ نہیں کرتے لیکن جب وہ شریعہ کی بات کرتے ہیں تو اس سے بہت سے ہمارے مذہبی حلقے جو ہیں وہ بھی شریعہ کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اس میں ضرورت اس بات کی تھی کہ government جو ہے وہ ایک clear position لے کہ کیا situation ہے اور کیا ان کا اصل ایجنڈ ہے problem یہ ہے کہ ہمارے ہاں سرکاری حلقوں میں بھی اور سیاسی جو اناثر ہیں ان میں position government اس قسم کے لوگ ہیں ان کا problem یہ ہے کہ جب تشدد کی آپ بات کرتے ہیں طالبان کی تو وہ کہتے ہیں یہ طالبان تو تشدد نہیں کر رہے نا یہ تو کچھ مخصوص ہیں ایجنٹ ہے انڈیا کے اسرائیل کے امریکہ کے اصل میں طالبان تو ہمارے دوست ہیں وہ تو کوئی ایسی بات نہیں کرتے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے اس سے آپ نے ایک confusion society میں create کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے عام آدمی بھی confuse ہو جاتا ہے تو clarity of mind government کے level پر آنا ضروری ہے اور اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بنیادی حیثیت ریاست کی وہ اپنی جگہ قائم رہنی چاہیے ایک بنیادی حیثیت دوسرا یہ ہے کہ آئین کی ایک پرائمیسی ہوتی ہے ہاں اگر آپ گفتو شنید سے یا کسی اور طریقے سے طالبان جو کہ وائلنس کو استعمال کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر اگر وہ ایک سیاسی پارٹی بن جاتے ہیں ایک سیاسی قوت بن جاتے ہیں جس طرح اور سیاسی جماعتیں ہیں اور اپنے ایجنڈے کو وہ دلیل سے پیش کر کے الیکشن میں اگر کامیاب ہوتے ہیں تو اس پہ کوئی اتراز نہیں سوال یہ ہے بن کر سیاسی عمل میں آ سکتی ہیں اس وقت امکانات نہیں ہیں کیونکہ اگر ہم انسرجنسیز اور اس قسم کے وائلنڈ چیلنجز جو سٹیٹ آتھورٹی کو دوسرے ملکوں میں آتے ہیں وہاں ہم نے اس قسم کی ٹرانسفورمیشن جو ہے وہ صرف ایک انسٹینس میں دیکھی ہے اور وہاں بھی اس کی بھی کامیابی نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ کہیں ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا تو لہٰذا ہماری ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس سٹیج پہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کے بعد اسی خواہش پہ گھومنا ہے کہ شاید صلاح ہو جائے یا ریاست کو آج نہ سے ہی کل اپنی بنیادی حضرت لیکن یہاں ایک چھوٹی سی مجھے کنفیجن ہو رہی ہے آپ کے پورے اس انیلیسز میں آپ نے کہا کہ اگر وہ سیاسی جماعت بن کے آجائے وہ کیسے بن سکتی ہے کہ اس جماعت کے اندر جو طالبان جن کو ہم کہتے ہیں یہاں تو سارے عادت زیادہ فورنرز آپ کے بیٹھیں وہ تو الیجیبل ہی نہیں ہے الیکشنز کے لیے دیکھیں دلکل صحیح ہے آپ کی بات ان کو فورنرز کو تو ظاہر ہے فورنرز کو تو باہر نکالنا پڑے گا تو اپنے کو آپ کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے نہیں یہ تو کام پر امن طریقے سے دلیل کے ذریعے اپنا نکتہ نظر پیش کر کے عوامی سپورٹ حاصل کرتی ہے جو کہ دلیل کی بنیاد پہ تو پھر وہ فرق نہیں پڑتا لیکن ایسی ٹرانسفرمیشن ہوگی نہیں یہ ہائپوٹیٹیکل میں آسکت کر رہا ہوں ڈاٹر صاحب یہ جو وقت ہے کیونکہ آپ تو ایکانومی کے ایکسپرٹ ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ پورے قوم میں قوم مانگتی ہے کہ ایکنومکلی آپ ٹھیک ہو یو فیل کہ تھرڈ آف نوویمبر کا جو ہم کہتے ہیں سٹیٹ آف امرجنسی is this the right time or do we carry on waiting کہ آپ کا فورن انویسٹر بھی بھاگ جائے ہاں سے آپ کے بزنسز بھی بالکل نیچے چلے جائیں گیس میں آپ ایسے بھسے میں الیکٹرسٹی آپ کو ملنے رہی ہے فلڈز آنے والے ہیں آگے اب آپ دیکھیں میں آج سے بات کر رہا ہوں فلڈز آنے والے ہیں ابھی تک آپ نے اس کا کوئی کانٹنجنسی پلان بنایا نہیں ہے شباہ شریف صاحب لڑ رہے ہیں ڈینگی کے ساتھ and we are in a state of a turmoil so is it the right time for the state of emergency or not لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے is I think very confused اور ان کی ویجن وہ دیکھ نہیں سکتے کہ اگلے دو تین سال میں what is the end state that we want اور اس میں کیا طالبان کا کوئی حصہ ہوگا آج سے دو تین سال کے بعد جب یہ weather operation ہوتا ہے یا ہم ذاکرات ہوتے ہیں تو اس وقت جو situation آئے گی will we be still within our constitution or not اور کیا یہ جب تک ان کی ویجن میں clarity نہیں آئے گی تو اس کے مطابق پھر game plan بھی نہیں بن سکتا اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کہا ہے تو پھر game plan کیسے بنے گا any road will take you as they say if you don't know where you are going any road will take you there so اب آپ کو بڑا ضروری ہے کہ قوم کو آپ mobilize کریں اور leadership کا یہی quality ہوتی ہے کہ قوم کو ایک task پہ mobilize کرنا کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے and tell them the truth and this is how we are going to get out of it and let's make a big push تو طالبان اور نو طالبان I mean nobody can stand in your way اب دنیا میں جو changes آ رہی ہیں I mean imagine کرو کہ پورے central Asia اور Afghanistan کی future geography بن رہی ہے and we should have been the primary players in that yet we have turned ourselves into a big problem کہ ہمیں we are not a kind of solution to the problem we have in fact become the problem اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کے اوپر پاکستان کی existence کے اوپر جس قسم کی باتچیت ہو رہی ہے وہ show کرتی ہے کہ we have reached really the bottom of the pit and اب اس سے نکلنے کے لیے emergency کام نہیں کرے گی what will work is leadership leadership who makes the right choices and the right decisions whether it is an emergency or whether it is something else and this has to be done collectively in پاکستان یہ ایک بندہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا یہ ہمیں سب کو مل کے یہ ایک دھکہ دینا پڑے گا so that we can achieve our goals whether it's the army whether it's the civilian leadership whether it's the opposition i think وقت آگیا کہ ہمیں ساروں کو ایک پیچ پہ ہونا چاہیے اور پاکستان کو جو threat ہے اور قائد عظم کے پاکستان کو جو threat ہے اس کو ہمیں eliminate کرنا پڑے گا i don't think we have the luxury of amending the پاکستان which قائد عظم made for us ہم نے جیسے زفر صاحب نے بات کی ایک evolutionary process ہے ہم سب مسلمان and liberal اور secular اسلام is liberal اسلام is a religion of tolerance اسلام is a religion of forgiveness that's what you say of course i say that but they don't seem to think like that that's what سر سید said that's what قائد عظم through generations we have believed in it we have to stand up to it and that i think is the role of the leadership is وقت ہماری leadership نے abdicate کیا ہو ہے جو بھی وہ strategy کر رہے ہیں they are not communicating it and they are not effectively sending a message کہ end result یہ ہمارا نکل end میں مجھے زفظ آپ یہ بتائیے کہ ہم موکری of policy کی جب بات کرتے ہیں تین نویمبر پہ ایک امرجنسی لگتی ہے یہی حالات تھے law and order آپ کا بلکل chaotic تھا اور آپ نے امرجنسی لگائے ملک کے لیے لگائے کہ ملک کو ٹھیک کریں wrong or right آپ بعد میں دیکھتے ہیں but you took a decision آج آپ اسی چیز کو آپ نے challenge کیا جو کل court میں جل مشرف جائیں گے اب مجھے بتائیے آپ دہشت گردوں کو یہ کیا message دے رہے ہیں کہ جو لگائے گا وہ تو خود ہی آپس میں لڑتے رہیں گے ہم جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں is that not their case دہشت گردوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے ریلیون تھی بات اب وہ آپ کا پیغام سنننے کے لیے اس قسم کے پیغام کے پر ڈیپنڈن نہیں ہے آپ نے سوال یہاں سے شروع کیا تھا کہ یہ اپورچنسٹ ہیں کہ سروائیور ہیں کہ نہ معلوم کیا ہیں میں کہ ہماری اپنی پیداوار ہے and the chicken are coming back to roost we have done it ourselves and we fail to make it a controllable item اور وہ بڑھ چڑھ کے اپنی commitment پہ چل پڑے they are more committed than you and I are on their side is the commitment on our side fortunate ہے کہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے آپ کو identify as a state کر لیں کہ ہم کیا ہیں اور یہ ہی سی وقت کے لیے انتظار تھا کہ تاریخ میں اس موڑ پہ لے جائے پوری بات ہو رہی ہے بڑی دہشت گردی ہو رہی ہے ایک آپ نے اور سوال پوچھ لیا تھا بڑا ہے کہ افغانستان میں تو یہ کم کاروائی کرتے ہیں اور یہاں یہ بہت زیادہ کاروائی کر رہے ہیں اور جنرل صاحب نے بہت عمدہ سا جواب دیا کہ وہاں بھی امریکن عالمی موجود ہے لیکن ساتھ ہی جو نوہ نے بات کہی ہے وہ قابل توجہ ہے کہ حکومت افغانستان کے پاس اس علاقہ تھوڑا ہے اور باقی علاقے جو ہیں وہ ابھی بھی تالبان کے نرخے میں ہیں تو وہ دراصل مہمانی نہیں کر رہے اس حکومت پہ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ کے جانے کا وقت آگیا ہے امریکہ کی مار سے امریکہ انہوں نے ان کی بھی جان عذاب میں ڈالے رکھی ہے اور وہ جو ڈال سکتے تھے کہ امریکہ ان اکپیشن آرمی ہی اکپیشن اکشن نہیں اکپیشن آرمی بات اکپیشن آرمی تو اس کو فرق اپنے سامنے رکھئے گا ایکشن ایدر ایکشن دیالوج اور ایک دیالوج ان ایک تیم میں کمار لیا لیکن آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا کہ آپ کو اپنے طور پر ان کا انتظام کرنا ہوگا اب دیکھئے وہ کہتے کہ ہم آئین کمانڈ کے چلے گے یہ بیان آیا ہے ایک جانب سے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیسے انہوں نے بیان دیا ہوگا وہ آپ اور ہم سے بہت سمجھدار لوگ ہیں بڑی دانشمندی سے چل رہے ہیں اور ہماری جو شورہ کمیٹی نے کہا کہ وہ دانشمندانہ فیصلے کر رہے ہیں میں ان کے یہ فکر سے متفق ہوں کہ وہ دانشمندانہ فیصلے کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے لحاظ سے دانشمندانہ فیصلے کر رہے ہیں انہوں نے کہا آئین ہے کیا چیز آئین کہہ دو ایک لفظی ہے نا کہ ہم آئین کو کچھ نہیں کہتے لیکن کیا وہ آئین اس دفعہ کو بھی مانیں گے کہ اس ملک میں جس اس میں آئین نافذ ہے وہاں کوئی دوسرا لشکر نہیں ہو سکتا کوئی دوسرا ہتھیار نہیں رکھ سکتا یہ بھی آئین کا حصہ ہے کیا وہ آئین اس حصے کو بھی مانیں گے کہ الیکشن ہونے چاہئے کیا یا وہ خلیفہ کو چننے کا لیتا آئین کو ماننا تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اپنے لحاظ سے دانش من دانا ہے کہ آپ ان کے دام میں پھنس جائیں گے آپ ان کی بات مان جائیں کہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں اچھے لگتے ہیں کہ آئین کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں تو ہم ڈائیلوگ پر چلتے ہیں لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جس طرح بھی قرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھی جو گئے ہیں وہ خوش آئند زیادہ ہیں مذاکرات اس نوعیت کے انہیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے آسان نہیں ہوتے انہیں شروع شروع میں اچھی نوید نہیں دینی چاہیے تھی قوم کو اور جب وہ اچھی خبر دینا شروع کر دیتے ہیں تو اپنے پابند ہو جاتے ہیں الطاف حسین کا جو ایک بیان ہے take a final decision سر یہ بیان تو میرا خیال ہے کہ ہر شخص کا ہے الطاف آپ نے زبان دے دی ہوگی اور دے دی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تقریبا ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے take a decision either make us or have the beard and go the way that they want us to go or make them learn and understand what we are there in the court and what do you think will be the outcome thank you very much gentlemen for being here end میں ایک میں آپ بتا دوں complete authority کہ ایک general نے اپنی unit سے کہا کہ پاکستان کے دو مسئلے ایک دہشت گردی ہے اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کو ماریں گے تالیہ اور دوسرا انہوں نے کہا ہمارا issue ہے کہ میں ایک بڑا جونئر رہا ہوں اور میرا کوئی تعلق نہیں رہا ہے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ لیکن وہ ہمارے chief of army staff رہے ہیں یہ ان کا trial کرنا چاہتے ہیں یہ trial نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوگا اور جوانوں کی تالیا اب یہ آپ کے سامنے ایک indicator آگیا بڑا authentic ہے اب ہم اپنے ہی جنرلز کو یہ کئی ٹیلیویزن ٹاک شوز کے اندر اور خبروں کے اندر جب غدار کہتے ہیں تو شرم آنی چاہیے اور شرم آتی ہے کم اس کا مجھے تو آتی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آمی کا ایک سپائی سے لے کے ایک top جنرل کوئی غدار نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اور حفاظت کے لیے امیشہ آگے رہتا ہے look after yourself look after the countries where you live in and of course here look after پاکستان خدا حافظ